جنوبی پنجاب میں قاتل کورونا تیرہ زندگیاں نگل گیا ملتان میں دس بہاولپور مزفرگرڈ اور ڈی جی خان میں ایک ایک مریض جانبہ حق ملتان میں چورانویں افراد وائرس کا شکار بہاولپور میں انتیس اور ڈی جی خان میں اکیس افراد میں کورونا کی تحصیق مزفرگرڈ میں تیرہ افراد کا کورونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ملتان میں کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری گورنمنٹ ورکرز ولفر ہائی سکول لودھی کالومی میں نیا ویکسینیشن سینٹر قائم ویکسین لگوانے کے لیے بزرگ افراد کی آمد ادھر خانے وال اور لیاقتپور میں بھی ویکسینیشن سینٹر پر شہریوں کا راش خانے وال جناح لائبریری میں دوسرا ویکسینیشن سینٹر بھی بنا دیا گیا ماہ رمضان اختتام کے جانب غامسن سارفین کی چینی کے حصول کے لیے مشکلات کم نہ ہو سکیں ملتان ڈی جی خان اور بہاولپور کے رمضان بازاروں میں خریداروں کا راش کتاروں میں لگنے کے باوجود صرف ایک کلو چینی ملنے پر شکفہ کنا شہریوں نے چینی کے کاؤنٹرز بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور ارفان کارٹیا کا مارڈل بازار کا دورہ سٹالز اور انتظامات کا جائزہ لیا اوپن مارکٹ میں مہنگی چینی فروخت ہونے کا نوٹس چینی کی کمی اور ریٹس کی زیادتی کی شکایات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ادھر ڈیپٹی کمیشنر مزفرگرد امجد شعب ترین کا رمضان بازار کا دورہ رش کنٹرول کرنے کے لیے فیاض پارک میں اضافی کاؤنٹرز بنا دیئے گئے اشکناکی سے انتظامات میں ان گلی تاحد نگاہ سیوریش پانی میں ڈھوک گئی بدبو سے شہری پریشان کہتے ہیں دو ہفتوں سے علاقے میں سیوریش کا پانی جمع ہے انتظامیہ سے فوری صفائی کا مطالفہ کوٹ ادو میں میک کوئی انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی محلہ لال بگی لودی ٹاؤن میں بجلی کے بے ہنگم تاروں سے رہائشی خوفزدہ لٹکتے ننگے تار شہریوں کے سر پر موت کے سائب بن کر منٹلانے لگے مکین پر اشار میک کوئی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بڑھتی آبادی پر نئے سروے میں پولز کا اصافہ کیا جائے گا بہاول پر میں موضوع دا حکومت کا اپنا ہی منصوبہ بند ہونے کے طرح پر صلاح پر میں قائم چالیس انصاف ایونگ سکول بند ہونے کا خلصہ محکمہ تعلیم کے جانب سے اساتذہ کو چار ماہ سے تنخواہ دا نہ کی جا سکی اساتذہ کا شام کی کلاسز لینے سے اجتنا طلبہ کو دن میں ہی بلایا جانے لگا رحیمی ارخان میں بچوں کو بہتر تعلیمی نظام ہوگا مویس سے ایم این اے جاوید اکمال وڑائل جار ایم پی آصف مجید نے گورنمنٹ بوائز الیمنٹری سکول بلوک نمبر ایک کی نئی امارت کا افتداد کر دیا الیمنٹری سکول کو ہائی سکول کا ترجہ ملنے پر ایک کروڑ روپے کی لاغت سے تین کلاس روم ایک لائبری ایک لیپاٹری ایک آفیس سٹاف روم دو سٹور تعمیر کیے گئے ملتان کے دیہاتوں میں ترقیاتی کام دوبارہ سے شروع ٹرنڈرنگ پروسس کے کئی مہبات دیہاتوں کے مسائل کی سنی گئی چیف آفیسر زلہ کاؤنسل اقبال خان کا کہنا ہے کہ ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے کی لاغت سے انچاس منصوب پر ترقیاتی کام شروع کیا گئے بہاولپور ڈیویین کے باکسرز کے لیے خوشکبری پنزاب سپورٹس بورٹ نے باکسرز کو مالی پیکج دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ڈیویشنل چینرل سیکرٹری پنزاب باکسنگ ایسوسییشن سید کمر علی حمدانی کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں رحمیار خان کے تین باکسرز کی ریجسٹریشن کر لی گئی ہے عید سے قبل فی باکسر کو کم از کم پچاس ہزار کی مالی رقم دی جائے گی رحیمیار خان میں خوشکبری پنزاب فرید یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا آٹھ ماہ اچلاس صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن کمیشن راجہ یاسر حمائیو نے ویڈیو لنک کے ذریعے اچلاس کی استدارت کی انڈرگریجوئٹ طلبہ کے لیے بیس فیصد اور پی ایسٹری طلبہ کے لیے پچیس فیصد فیصد میں ریات کی منصوری سنڈیکیٹ ممبران کا یونیورسٹی کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار نیستر میڈیکل یونیورسٹی زبون خالی اور تنظلی کا شکار ڈاکٹرز کو رہائش کے مسائل کا سامنا ہے پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کے ملتان میں پرس کانفرنس صدر پی ایم اے ڈاکٹر مسود راؤف حراج کا کہنا ہے کہ پی ایم اے ڈاکٹر کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے مسائل کے حل کے لیے راکینی اسیمبلی سے ملاقات کی نیستر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے وائش چانسلر کے خلاف پی ایم اے ڈاکٹر بے پھر گئے وی سی آفیس کے باہر احتجاجی مظاہرہ ڈاکٹرز کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وائش چانسلر کی پالیسیوں کے باعث نشتر کورونا کا اسپطال بن گیا ہے ملتان میں ماحول آلودہ کرنے والوں کی شامدہ گئی اس اگزیک ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے روایتی بھٹوں کے خلاف فریک ڈاؤن ظلح انتظامیہ نے ناکشاہ چوک سے لابر اڈے تک انتوں کے نو بھٹوں کو سیل کر دیا بھٹا مالکان پر ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے جرمانہ آئیت بھٹا مالکان کو زگزگ سسٹم پر منتقل ہونے کے لیے سات یوم کی محلت دے دی گئے کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن سی او ویسٹ ویسٹ مینشمنٹ اور دیگر افسران کے ہمراہ فرید آباد مانکہ کینال پل ڈاٹ اور جناف فیملی پاد کا بھی ویزر کیا شہر میں صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامات کا جائے سلیا متعلقہ افسران کی جانب سوی کمیشنر کو بریفنگ دی گئے سیکیٹری پلاننگ انڈ ڈیویلپمنٹ شویب سید کا ٹیجرنگ اسپال ڈی جی خان کا دورہ ٹیپٹی ڈائریکٹر پلاننگ انڈ ڈیویلپمنٹ جنہیں جتوئی کے ہمراہ اسپال میں بننے والی پناہگاہ کا جائے سلیا کہا پناہگاہ کو مکمل جلد کر لیا چاہے گا سیکیٹری ہیلپ جروبی پنزہ بجمل بھٹی کا سردار فتح محمد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ڈی جی خان کا دورہ سیکیٹری پی انڈ ڈی شویب سید کے ہمراہ تعمیراتی کام کا جائے سلیا کہا نئے انسٹیٹیوٹ سے ڈی جی خان کے ساتھ بلوچستان کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا سائلین اور بکالا کی سہولت کے لیے لاہور ہائی کورٹ مولتان بینچ میں اپنی نوعیت کا پہلائی کدام زمانتی مشلقوں کی تصدیق کے لیے ہائی کورٹ مولتان بینچ میں خصوصی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا کاؤنٹر پر مولتان سمیت دوسرے اصلاح کے زمانتی مشلقوں کی تصدیق ہو سکے گی مزفرگر میں رنگپور کے قریب مستحقین افراد کے لیے خوشکبری مہکمہ اچھر زکاة پنجاب نے چار کروٹ اٹھاون لاکھ پینسٹھ ہزار کے فنڈ سے جاری کر دیئے نابینا معذور افراد کے لیے چواریس لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی جو عید سے پہلے مستحقین میں تقسیم کیے جائیں گے ملتان میں پولیس کا پاتھ فارس، رینجرز، ایلیٹ فورس اور ڈالفن فورس کے ہمرا فلیک مارچ نیستر اسپال سے شروع ہو کر کلمہ چوک کا چہری چوک سے گزرا فلیک مارچ نو نمبر اور شہر کی مختلف مقامات سے ہوتا ہوا کینٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا اور ملتان میں جماعت اسلامی کے جانے جسے ہلکہ اوار راشن کی تقسین پی بی دو سو تیرہ میں سو سے زیادہ افراد کو ایک ماہ کا راشن فراہم کر دیا گیا ادھر رحمی اور خان میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کرنے کے لینے جیف لاحی تنظیم کا اقدام پھر چتر غریب افراد میں ایک ماہ کا راشن اور چار سو خاندانوں کی ریلیز پر افتاری کا سامان دیا گیا